اسلام علیکم اینڈ گوڈ ڈیوڈنگ فرینڈز کیا حال آپ سب کے خیلیت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آچھا دوستو آج بھی ہم چلت امپورٹن جملے جو ہیں جو ہمارے روز مرہ کی روٹین میں استعمال ہونے والے جو سنٹنسز ہیں جرمن لینگوچ میں اور انگریش لینگوچ میں سیکھیں گے ٹھیک ہے اور آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کی پر نوئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جو آنے والے امپورٹن لیسنز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتے رہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ ہمارے جو آن لائن کلاسز ہیں جس میں ہم آن لائن ٹیچنگ جو ہے کر رہے ہیں جرمن لینگوچ کی اور انگریش لینگوچ کی ٹھیک ہے اور جرمن لینگوچ میں ہم آئینز آسوائے اور بے آئینز کی تیاری کروا رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی ہماری ان کلاسز کا سب بننا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ٹھیک ہے آمنے سامنے سے فیس تو فیس آپ ہمارے ساتھ جرمن لینگوچ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وٹس اپ کا نمبر آپ کو ہمارا اس ہی لیسن کے ٹھیک ہے جو ڈسکرپشن ہے وہاں سے آپ ہمارا وٹس اپ کا نمبر مل جائے گا so you can call us anytime ٹھیک ہے and as i said the classes already have been started in the morning time in afternoon and evening session so you can call us anytime and join our own in classes ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹائم ہے تین مہینے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے تین مہینے میں ہم آپ کو جرمن لینگوچ کی مکمل تیاری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری کے آپ اس کو اگر سیکھنے والے ہیں تو جیس طرح میں نے کہا تو ہم نے کئی ایسے سٹوڈٹس ہیں جنہوں نے ایک مہینے کے اندر بھی جو کورس ہے انہوں نے اس کی تیاری کی ہے لیکن اس سے پہلے ان کو آلیڈی کچھ نہ کچھ آ رہی تھی لینگوچ ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں جلد زل سیکھنا چاہتے ہیں اردو زمان کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ فوری رابطہ کریں اور ان کلاسز کا حصہ بن چاہیے ٹھیک ہے آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے امپورٹن جملے ہیں ان کو ضرور سیکھئے گا یہ ہماری دیلی روٹین میں ضرور استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے کہنا ہے جاؤ جا کر کھیلو اگر بچے کو کہنا ہے جاؤ جا کر کھیلو اس کو ہم اندرش مہیں گے گو اینд پلے گو اینڈ پلے ہمڈوئچ میں کیسے کہیں گے جو ورف گہن ہے گ تو ہم شروع کر دیکھیں گے یعنی جاؤ انت ان انشپیل گے شپیل ان کو کیا لکھیں گے شپیل اور ورف گے کو گے لکھیں گے گے انشپیل جاؤ اور کھیلو گے اند شپیل گے انڈ شپیل جاؤ اور کھیلو ٹھیک ہے اسی طرح کھا کہیں گے اس کو گو اینڈ سلیپ جاؤ اور جا کر سو جاؤ اس کے کہیں گے گو اینڈ سلیپ اور ڈوچھ میں کہیں گے گے انٹ شلاف گے ان کو کیا لیکن دوبارہ ہم نے گے اور شلاف ان کو کیا لیکن شلاف سمپل ٹھیک ہے گے انٹ شلاف جاؤ جا کر سو جاؤ گے انٹ شلاف ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے کہتے ہیں گو اینڈ کال ہنگ جاؤ اور اسے کال کرو ٹھیک ہے گے انٹ روف ان انڈ ان روف انڈ وراب ہوتا ہے جرمال لینگوز میں کیا وراب ہوتا ہے ان روف انڈ ٹھیک ہے ان روف انڈ ٹھیک ہے تو جب اس کو ہم پریزن میں لیکھتے ہیں تو وہ وراب اس سے ہو جائے گا ان جو ہے لید ہو جاتا ہے اس پر اسے ٹرینن ہو جاتے ہیں وراب یہ اپنے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گے انٹ روف ان 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 کا مطلب ہے ہیم یعنی اس کو جا کر فون کرو ٹھیک ہے جاؤ اور اس کو فون کرو جا کے تو کیسے کہیں گے آپ سنی پر گے ان روف ان ان روف ان ان اس کو جا کر فون کرو ٹھیک ہے گے ان روف ان ان جاؤ اس کو جا کر فون کرو ٹھیک ہے اور اگر دیکھو اور سیکھو دیکھو اور سیکھو کو ہم انگلش میں کہیں گے واج دیکھو انڈ لرن اور سیکھو واج انڈ لرن دیکھو انڈ لرن اور سیکھو اس کو ہم دوچ میں کیسے کہیں گے زی زی ہائے گا کمیں زی وہ زیہن سے نہیں کہا نا زہن کا مطلب کہتا ہے دیکھنا ہے اند لیرن کو کیا شوٹ فرم کیا ہے لیرن ٹھیک ہے دیکھو اور سیکھو زی زی اور لیرن زی اولین ٹھیک ہے یہ تو خالی وہ زی بھی ہوتا ہے نا جیسے لیکن ہاں آخر کوئیتا ہے زی زی ان لیرن زی ان لیرن دیکھو سیکھو اور دیکھو دیکھو سیکھو ٹھیک ہے بیٹھو اور انتظار کرو sit and wait sit and wait اسے ہوں ہربان دوچ میں کمیتchan کہ اسے ہرے او کے پتور وقت آپ سmontر اور انسان ہے ہموں اور اسے ہرے آئی زیادہ آجاؤ اور بیٹھ جاؤ اچھا دوستو چند مزید جملے دیکھتے ہیں اول جملہ ہے آجاؤ اور میری مدد کرو آجاؤ اور میری مدد کرو اس کو دوش میں کہیں گے آجاؤ اور میری مدد کرو گو اند آسک این جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو گے ان فراغ این جاؤ اس سے جا کر پوچھو گے ان فراغ این فراغن بر بینا تو فراغ اس کو لکھیں گے ان فراغ این جاؤ اسے جا کر دونڈو لکھ فار کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا دونڈنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے جناب گو اند لکھ فار این اس کو گے ان زوخ زوخن ہوتا ہے زوخن کا مطلب ہوتا ہے دونڈنا تلاش کرنا ٹھیک ہے تو اس کو لکھیں گے جاؤ اور گے ان زوخ این جاؤ اسے جا کر تلاش کرو گے ان زوخ این گے ان زوخ این ٹھیک ہے جاؤ اسے جا کر تلاش کرو آگے ہے جناب بچؤلاء And Rightggak مطلبانیکہ لителейر کے لئے لیکن کئی لیسہ کا مطلب پڑھو ٹھیک ہے اور ہن شرائی بن لیسہ و شرائی بن لیسہ و شرائی بن ٹھیک ہے مدر ملتگا اور کھائی mons دورہ و اس میں پڑھ رہے گی باتی گا وہ لئے لیسے و لڈتائف اور لکھو کہ ہاں sit and eat بیٹھو اور کھاؤ بیٹھ کر کھاؤ پورا ورمی آپ لیکھ سکتے ہیں بیٹھ کر کھاؤ go and hide چھپ جاؤ جاؤ اور چھپ جاؤ وہ تمام جملے ہیں جو بچوں کے ساتھ بول لے جاتے ہیں go and hide جاؤ چھپ جاؤ گے ان فشٹیک فشٹیکن ہوتا ہے فشٹیک کا مطلب ہوتا ہے فشٹیک میں نے چھپ جانا ڈیش اپنے آپ کو go and فشٹیک ڈیش جاؤ اور اپنے آپ کو چھپا لو ٹھیک ہے let's see few more examples جی دوستو یہ چند وزیر جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے اگلا جملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ٹھیک ہے اس کو انگلش میں کہیں گے I tried my best یہ بڑا اکثر جملہ جو انگلش کے یہ بول جاتا ہے I tried my best I tried my best ٹھیک ہے اور دوست میں کہیں گے I tried my best فرزوخت ٹھیک ہے فرزوخت ہوتا ہے کوشش کرنا اور اس کی جو پرفیکٹ فارم ہوتی ہے فرزوخت ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جب بھی پرفیکٹ میں آپ کے جملہ لکھنا ہے اس میں ہم جو ورب ہوتی ہے وہ اس کی پرفیکٹ فارم کی ہم آخر میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ فرزوخت جو ہے آخر پہ لکھا گیا I tried my best I tried my best پوری کوشش I tried my best فرزوخت ٹھیک ہو گیا اگلا جملہ ہے کہ You did not even try You did not even try تم نے کوشش تک نہیں کی تم نے کوشش تک نہیں کی Do hast as nis einmal فرزوخت تو یہ تم نے einmal فرزوخت کا مطلب ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی یعنی einmal فرزوخت ٹھیک ہے Do hast as nis einmal فرزوخت Do hast as nis einmal فرزوخت تم نے ایک بار بھی کرنے کی کوشش نہیں کی یہاں پر بھی دیکھیں سو فشتے ہیں ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے کہ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اب اس میں ایکچری یہ آپ دیکھیں دو ورب ہیں میں نے کوشش کی اس کی مدد کرنے کی ٹھیک ہے اب جس میں دو ورب آج ہیں تو اس کو ہم کیسے لکھلکتے ہیں یہ دیکھیں اشحاب فرزوخت پہلے یہ کہیں میں نے کوشش کی ٹھیک ہے اشحاب فرزوخت میں نے کوشش کی سو ایم ٹھیک ہے اس کی مدد کرنے کی ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا پرفیکٹ بنتا ہے میں نے ٹھیک ہے کوشش کی یہ پرفیکٹ بنتا ہے میں نے کوشش کی یہ ایک جملہ یہ ہے اس کی مدد کرنے کی ٹھیک ہے ایم سو ہیل فن ایم اس کی مدد کرنے کی ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو جب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا جملہ لکھا جاتا ہے نا اس میں ہم سو لگا کے جو بھر ہوتی نا ہے ہیل فن ہو جائے یا کوئی بھی جو انفینیٹی بھر ہوتی ہے وہ بیسی لکھ دی جاتی ہے جیسے ہیل فن ہے تو ہیل فن نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو کونجوگیٹ نہیں کرنا آپ نے تو جس طرح ہم انگلیش میں ٹو کے بعد جو سو لگاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ نے سو کے بعد اس کو سمپل لگا دینا ہے سو ہیل فن ٹھیک ہے اس یہاں پہ پھر زوگت ایم سو ہیل فن میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جس باری ایمپورٹن سب تنسز ویچہ بین شیئیڈ ویڈیو مجھے مریدہ کی آج کے ایمپورٹن سب تنسز آپ کو پسند آئیں گے بیفور ونگ ونس اگن کی ایمپورٹن سitutionہ تhaba کوڒنجی شئید bé یارم bikes میں ڈوڈیو، ٹھیک چیزiہ Areiiz میرا ہ rear guar homان چاہ помощью جسم Namen ری صGive آپ کو کلے گھر ہدأ کم رقوعة کوڒنس وناب حُڈا ہم بچیک گوزے کے لئے بدون س robust شکریہ بائی باری فرانکاری مجھے لیے ریو ٹھیکی ملے کے لئے ڈیوی ڈیوی کیا لیے ڈیوی زیادہ ڈیوی خیلی شکریہ